وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زانیب سے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے لیے کرونوں روپے کے نامات طلبہ کو گارڈ اوف اونر دیا گیا اور خصوصی اثناء تقسیم کی گئی وزیر اعلیٰ کا پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو سی ایم سکولرشپ دینے کا اعلان کہتی ہے نوازشف آئیٹی سٹی میں ملکی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی قائم کریں گے پنجاب کے نو تعلیمی بورڈز کے میٹرک پوزیشن ہولڈر طلبہ کے عزاس میں ایوان وزیر اعلیٰ میں گرانڈ تقریب طلبہ کے ساتھ ساتھ ازادسہ اور والدین کے عزاس میں بھی انعامات کی تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پوزیشن ہولڈر بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں فی صدا کرنا میری ذمہ داری ہے پنجاب کے طلبہ کے ہاتھوں میں ہم لاتھی اور ڈنڈا نہیں بلکہ کتاب دیں گے نوازٹری فائیٹی سٹی میں آٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی قائم کی جائے گی میریم نواز کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف دے کر غلط فیصلہ کیا ہے میں اے جی لی کو یہ ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپرز یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کی سی ایم سکولرشپ سکیم میں انٹھلوڈ کریں جس یونیورسٹی میں یہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں آپ کی فیس انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں جس کے اندر آپ سب کے لیے میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں سبائی وزیرہ تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا کہ اوپن فیلڈ ملنے پر سرکاری دانش سکول کے بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اگلے سال سے بوٹی مافیا کا خاتمہ کر دیں گے ڈیڈی خان بورٹ کے طالب علم زیاء الحق نے زیرالہ مریم نواز کو پینٹنگ پیش کی سینئر منسٹر مریم مورنگ سیب، سبائی وزرہ بلال یاسین، زیشان رفیق، رمیش سنگ اور پوزیشن ہولڈر بچوں کے والدین سمیت عالی حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے